بخارہ کا ایک مجوسی تھا مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجہ کرنے والا آگ کی پوجہ کرتا تھا تو رمضان شریف کے معینے میں جا رہا تھا ساتھ اس کے چھوٹا سا بچہ تھا راستے میں مسلمانوں کا بزار آیا تو اس بچے نے کوئی چیز لی اور کھانا شروع کر دی رمضان شریف کے معینے میں یہ مجوسی کی بات بتا رہا ہوں جو غیر مسلم ہے جو آگ کی پوجہ کرتا ہے جو مسلمان ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام نہیں ہے بچے نے چیز شروع کر دیکھانا اس مجوسی نے ایسا کیا کہ بچے کو تھپڑ مارا اس نے کہا تجھے ویرت نہیں آتی مسلمانوں کے رمضان کے مہینہ ہے آمد ہے اور مسلمان روزے رکھ رہے ہیں اور تُو چیز کھا رہا ہے تجھے بیرت نہیں آتی رمضان کا اعترام نہیں کر رہا بھی حرمتی کر رہا ہے اس نے کہا کہ ابو تم بھی تو چیزیں کھاتے ہو رمضان میں تم بھی تو روزے نہیں رکھتے تو مجھے کیوں مارا اس نے کہا بیٹا میں بے شک کھاتا ہوں میں روزے نہیں رکھتا میں مسلمان نہیں لیکن میں مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا میں چھپکے کھاتا اور تُو سر عام کھا رہا ہے مسلمانوں کا دل تُو کھا رہا ہے بہرحال اس نے اس کو مارا وقت گزرتا گیا بزرگ فرماتے ہیں کہ جس وقت اس کا وصال دعا نا انتقال ہو گیا تو کسی کو خواب میں ملا تو جنت میں ٹیل رہا تھا پوچھا ہو بھئی تُو تِو مجوسی تھا کافر تھا تیری کیسے بخشش ہو گئی اس نے کہا بے شک میں کافر تھا مجوسی تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے رمضان شریف کا اعترام کیا تھا اور بیٹے کو وہ جو تھپڑ مارا تھا اس کے صدقے اللہ رب العزت نے مجھے ایمان کی بھی دولت نصیب فرما دی اور اس ایمان کے صدقے اللہ نے مجھے جنت بھی آتا فرما دی اب آپ نے آپ کو دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کے بچے بہرگلیوں میں مسلمانوں کا ملک ہے مسلمانوں کا شہر ہے اکثریت مسلمانوں کی ہے اور سرعام بچے تو بچے رہ گئے بڑے افسوس بڑے تو بڑے رہ گئے سفید ریش یار گوبتے ہم لوگ مرنے چاہے کہ کس دور میں داخل ہو چکے ہیں لازم ہے تیرے اوپر کہ بچے کا خرچہ بند کر دے رمضان شریف کے مہینے میں بیٹا ملے گا تو مغرب کی نماز کے بعد ملے گا فجر سے لے کر مغرب تک بیٹا تم پانی پی سکتے ہو لیکن اندر بیٹھ کے پینا کھانا کھا سکتے ہو چھپتے کھانا سارے معاملات کر سکتے ہو اگر تیرے اوپر روزہ فرض نہیں ہوا خبردار تو اگر گلی میں کوئی چیز کھائے گا کیا تیرے اوپر اور میرے اوپر لازم نہیں ہے ہم مسلمانوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے